آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے تحریک آزادی اور علماء اہل حدیث اولالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیراہ ہونے کی توفیق نصیب فرما دن وطن عزیز کا یا آزادی کا دن جو پندرے جو پندرہ آگست کا دن ہے ہر سال آتا ہے اس پر خوشی کی لہریں تقریبات منائی جاتی ہیں مساجد و مدارس اسلامی درسگاہوں اور ممبر و محراب سے بھی اور ممبر و محراب آزادی ہند کی تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے اس لیے پڑتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وطن عزیز خاطر اپنی جان جیل کی مصیبتیں پہرے بدر اور ملک بدر ہونے کی یہ اگلی نسل آزاد ہو کر کہیں بھولنا ہے وطن عزیز پر جو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں ان کو دہرائے جاتا ہے ان سے بھی دہرائے جاتا ہے کہیں اس تاریخ لکھنے والے مٹا نہ دیں اس کو مسخ نہ کر دیں کیونکہ کیونکہ لوگوں کی کمی نہیں ہے جو تاریخ کو مٹانے کا کام کرتے ہیں تاریخ کو بدلنے کا کام کرتے ہیں تاریخ کو مس کرنے کا کام کرتے ہیں اس لئے اس لئے تاریخ کو تاریخ رہنے کے لئے اور تاریخ سو نہ مٹنے پائے وہ اپنی اصل حقیقت پر باقی رہے اس لئے بھی اس تاریخ کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے ہر سال بیان کی جاتے ہیں ہر سال اس موقع پر اس تعلق سے بیانات اس لئے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ملک کو اگر پھر کبھی ضرورت پڑی تو اس نئی نسل کے اندر اپنے بزرگوں کا وہ حوصلہ اور اپنے بزرگوں کا کیا ہوا قربانیوں سے لبریز جنگ آزادی میں شرکت کا حصہ بزرگوں کا وہ حوصلہ اور اپنے بزرگوں کا کیا ہوا قربانیوں سے لبریز جنگ آزادی میں شرکت کا حصہ یاد رہے اور ملک کو کبھی پھر ضرورت پڑے تو ان بزرگوں سے اور بڑھ کر قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کریں اس لئے بھی ملک کے سامنے اور نئی نسل کے سامنے ملک کے امن پسند باشندوں کے سامنے تاریخ کے یہ گہرے نقوش پیش کیے جاتے ہیں اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت اس لئے بھی پڑتی ہے کہ بعض نااقبت اندیش لوگ نفرت سے جن کا ذہن و دماغ بھرا ہوا ہے جو اقلیات کے تعلق سے مختلف نفرتیں گھولنے کا کام کرتے ہیں ملک میں نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اقلیت کا طبقہ جسے وہ لوگ اقلیت سمجھتے ہیں ملک نے ایک ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ جب ان اقلیتوں نے اپنا سر اٹھایا تو ملک کے اندر طاقتور اور وقت کی سپر پاور طاقتیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور انہی اقلیتوں کے بزرگوں نے اپنے سر کٹا کر جلوں میں اپنے آپ کو داخل کر کے اپنے کلم اور اپنی زبان کو ہتھیار بنا کر میدان عمل میں جب آئے اور عالم جہاد جب انہوں نے بلند کیا تو بڑی بڑی طاقتوں کو پیچھے ہٹنا پڑا یہ شر پسند لوگوں کے لئے آج بھی یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے ممبر و محراب سے مساجد سے مدارس سے دینی درسگاہوں سے اور ملک کے امن پسند لوگ اس تاریخ کو اسی لئے دہراتے ہیں تاکہ نفرت فیلانے والے لوگ اس تاریخ کو ایک مرتبہ یاد رکھ لیں اسلام تاریخ کا اگر ہم گہرائی سے مطالع کریں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام افتدہ ہی سے ایک آزادی کی سوچ میں رہا ہے جس وقت اسلام نے آنکھیں کھولی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت نبی سماج کو دیکھا تو سماج میں بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا بچیوں کو زندہ دھرگور کر دیا جاتا تھا انسانوں کو انسان بیچ ڈالا کرتے تھے ظلم و جور کی چکی میں ماحول پس رہا تھا ظلم کو اور آگے بڑھانے کے لیے مختلف سوچ مختلف تدابیر بنائی جاتی تھی اور بنائی جاتی رہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کے خلاف امن پسند اور امن کے ماحول میں احتجاجا انصاف اور عدل کا ماحول قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑی قربانیاں پیش کی شہد ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیواؤں کو انصاف دلایا عورتوں کو ان کا حق دلایا یتیموں کو ان کا حق دلایا مسکنوں اور فقیروں کو ان کا حق دلایا زکاة کا نظام قائم کیا صدقت و خیرات کی فضیلت بیان فرمائی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اصول اور ذاتے بیان فرمائے سماج میں ایسی چوکیاں قائم کی سماج میں ایسے جاسوس چھوڑے گئے جو ظالموں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کاٹ سکیں ظلم کے خلاف ایک امن کا ماحول پیدا کیا گیا اس کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئی یہی صورتحال ہندوستان کے اندر بھی سولہ سو ایسوی میں پیش آئی جب ایشٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے بہانے ہندوستان کے اندر اپنی ایک کمپنی بنائی اور اس کمپنی نے اس وقت اپنی جڑے اور مضبوط کر لی جب شاہ جہاں بیمار ہوئے اور ان کی بیماری کے علاج کے لیے ان انگریزوں نے بندوبست کیا انتظام کیا اور اس انتظام کے دائرے میں اس انتظام کے زیر سایہ میں اس انتظام کے پسپردہ انہوں نے اپنی ایش انڈیا کمپنی کو کئی علاقوں میں مضبوط طریقے سے اس کا دائرہ منظم کر لیا یہاں سے یہ تحریک جو گنزی تحریک تھی جو ایک ناپاک تحریک تھی جو ملک میں ظلم و جور کا بازار گرم کرنے کے لیے آئی تھی ملک کو بھاکنے کے لیے آئی تھی ملک کو غلام بنانے کے لیے آئی تھی ملک کو توڑنے کے لیے آئی تھی وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیروں میں رکھنے کے لیے آئی تھی اس نے اپنی جڑے مضبوط کر لی لوگ نہیں سمجھ پائے ہو اس وقت اور جب یہ معاملہ دیر دیر آگے بڑھا سترہ سو سترہ عیسوی میں جب بعض علاقوں میں اس اش انڈیا کمپنی نے باقاعدہ قبضہ جمع لیا اور اس قبضی کی وجہ سے امن پسند ہندوستانی لوگوں کے ذہنوں میں بیچینی پیدا ہو گئی اور اس بیچینی اور استراب کی حالت میں بہت سارے مسائل کھڑے ہونے لگے ان کی امن پسند زندگی ظلم کے دائرے میں آنے لگی اور دھیرے دھیرے لوگ اپنی زمین میں اپنا دائرہ تنگ محسوس کرنے لگے ایسے موقع پر یہ حالات جب بڑھنے لگے تاریخ پڑھی جائے اس تعلق سے تاریخ کے ساتھ جو گھوٹالہ کیا جائے وہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے نئی نسل کو وہ پڑھنا چاہیے کہ کس انداز میں تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے اور کس انداز میں مسلمانوں کا یا غیر مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ اپنے خاص طبقے کو اس آزازیہ ہند میں رول ادا کرنے کے لیے اس کو آگے شو کر رہا ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے شوشل میڈیا پر اس کی مختلف آوڈیوز جاری کی جا رہی ہیں اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور ایک خاص طبقے کو شو کیا جا رہا ہے ایک خاص طبقے کے تعلق سے پرنٹ میڈیا میں خبر شائع کی جا رہی ہیں خاص چینلز ہیں جو باقاعدہ اپنے لوگوں کو شو کر رہے ہیں اور ان کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں نئی نسل سمجھ رہی ہے کہ صرف انہیں کا کردار ہیں صرف انہوں نے حق ادا کیا ہے اس لئے کچھ بات آج ایسی بھی بولوں گا آج کے خطبے میں جو میری زبان سے پہلے ادا نہیں ہوئی ہوں گی یا ایسے نام ظاہر کروں گا جو عموماً اس موضوع کے تعلق سے یا کسی اور موضوع کے تعلق سے ادا کرنے نہیں چاہیے اس لئے ان کو آپ برداشت سے آرام سے سنیے کیونکہ وقت ہے تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے اور لوگ دھیرے دھیرے اپنی تاریخ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں سترہ سو سترہ عیسوی میں جب ملک کے بعض علاقوں میں انگریزوں کا قبضہ ہوا اور سب سے پہلے اس انگریزوں کے مقابلے میں جو تحریک اٹھائی گئی بعض لوگوں کے درمیان میں تو یہ آوازیں ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہی جنگ آزادی شروع ہوئی اس انداز میں بھی لوگ پیش کرتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے ہم اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی مقصد ہو کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ان کا کوئی آدمی شرکت نہ کر رہا ہو تو مختلف ان کے بہانے ہو سکتے ہیں لیکن اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ایک صدی سو سال پہلے سترہ سو ستاون میں مرشد آباد کے بعض علاقوں میں باقاعدہ جنگ آزادی کے تعلق سے علام جہاد بلند ہوا ہے اور عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے اس ہندوستان کے اندر جس وقت بغاوت کی چنگاریاں بھی نہیں پھوٹ رہی تھی اس وقت باقاعدہ فتوہ جاری کیا تھا کہ اس وقت اب ہندوستان میں جہاد کی نوبت آ چکی ہے لہذا مسلمانوں کے تمام مسلک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اور ملک کا ہر باشندہ چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اس تعلق سے اپنا مال اپنی جان اور اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر دیں گے مگر ملک کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے سترہ سو ستاون میں مرشد آباد کے بعض علاقوں میں باقاعدہ علم جہاد بلند ہوا اور اسی کے بعد ٹیپو سلطان نے باقاعدہ سرنگا پٹنم کے اندر علم جہاد بلند کیا اٹھارہ سو پچیس میں تحریک شہیدین اٹھی جو باقاعدہ افغانستان کی سرحد پر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی سرحد پر جس نے انگریزوں کا بہت مرتبہ مقابلہ کیا اس مقابلوں کو دیکھتے ہوئے انڈین مسلم ایک کتاب کا نام ہے جو ایک انگریز موررخ کی انگریز رائٹر کی کتاب ہے اور اس انگریز رائٹر کا نام ہے ڈبلو ہنٹر وہ لکھتے ہیں کہ اس وحابی تحریک کے نظم و نصر جو انہوں نے جہاد کے فتووں اور جہاد کے تعلق سے جو ایک منظم ہمارے خلاف پروپیگنڈا وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت جو ظاہر کی حالانکہ وہ بغاوت نہیں تھی وہ ہم اپنا حق لینے کے لئے لڑ رہے تھے وہ لکھتے ہیں اگر اس وحابی تحریک کا نظام کے تعلق سے اس کو قلم بند کیا جائے اس کو لکھا جائے تو مجلدات تیار ہو جائیں گے یعنی کتابیں تیار ہو جائیں گی اتنا انہوں نے باقاعدہ نظام بنایا ہے ہمارے خلاف جنگ لڑنے کے لئے یہ صرف وحابی تحریک کے تعلق سے ڈبلو ڈبلو ہنٹر اپنے انڈین مسلم کتاب کے صفحہ نمبر چھتر پر لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحابی تحریک نے بہت پہلے انگریزوں کے خلاف بہت بڑا ایک دائرہ پیدا کر لیا تھا جس سے بہت ساری انگریزوں کے درمیان میں بیچے نہیں تھا اٹھارہ سو ستاون میں نئے سرے سے ملک کے اندر باقاعدہ تحریک آزادی نے زور پکڑا تھا جس میں سب ہی مسلکوں کے علماء اکرام اور ہمارے سکھ بھائی ہندو بھائیوں نے ایک بھرپور حصہ لیا تھا اس تحریک کے تعلق سے جو اٹھارہ سو ستاون میں اٹھی تھی ایک سال کی ریپورٹ باقاعدہ ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور مورخ تحریک آزادی ہند ان کی کتاب کا نام ہے اور رائٹر کا نام ہے سارہ چند غیر مسلم انہوں نے ایک کتاب لکھی تحریک آزادی ہند اور اس کا ترجمہ کیا ہے قاضی قضیل عباسی نے وہ لفتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اٹھارہ سو ستاون کی اس جنگ آزادی کے ایک سال کے اندر پچیس ہزار مسلمانوں کو فانسی کے فندے پر چڑھ آئے دیا تھا یہ ہم نہیں بول رہے ہیں یہ ابھی تک غیروں کی شہادتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اپنی شہادتیں اگر پیش کریں تو بہت لمبی داستان ہے ڈبلو ڈبلو ہنٹر یہ اپنی کتاب کے اندر انڈین مسلم میں لکھتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے دس لاکھ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اتنے مسلمانوں کو تقریباً فانسی کے فندے پر چڑھایا گیا تھا یہ غیر لکھ رہے ہیں ہم نہیں لکھتے ہیں اس بات کو اٹھارہ سو چونسٹ کے واقعے میں جس وقت مولانا یحیاء اور مولانا شفیر اور اسی طریقے سے مولانا جعفر تھانیسوری کو جب فانسی کی سزا سنائی گئی اور جب ان کو تختائے دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا اس وقت جیلر نے اس کی مسکراہت پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ آج تمہارے چہروں پر یہ تازگی اور یہ مسکراہت کس بات کی ہے چنانچہ انہوں نے برملا یک زباہ ہوں کر کہا کہ آج ہمیں معلوم ہوا ہے جو ہمارے بڑے امیر المؤمنین علماء اکرام نے جہاد کا جو فتوہ جاری کیا تھا اور ہم اس کے خلاف ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں آج معلوم ہوا ہے کہ اللہ عب العالمین نے اس میں ہماری اس لڑائی کو قبول کر لیا ہے کیونکہ آج ہمیں اس ملک کے خاطر جان کا نظرانہ پیش کرنے کا موقع ملا ہے یہ بات سننے کے بعد جیلر نے باقاعدہ عدالت میں پیش گی مقدمہ دائر کیا اور پھر ان کی فانسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتوی کر دیا کالے پانی کی نے سزا دی گئی یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ مولانا یہیہ کو جس وقت کالے پانی کے اندر وفات ہوئی ان کی موت ہوئی وہاں پر ڈبلو ڈبلو ہنٹر ہی لکھتے ہیں کہ پانچ ہزار علماء اہل حدیث نے اس وقت ان کی جنازے میں شرکت کی اس بات کو آج بہت سارے لوگ مٹا دیتے ہیں ذکر نہیں کرتے ہیں تو آج ہمیں ایک خاص طبقے کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ بعض لوگ باقاعدہ سرے سے اس نام کو مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اس نام کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں یہ بات لوگوں کو یاد رہنی چاہیے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انگریزوں نے جو اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کی تھی اس میں انہوں نے پانچ مقدمے بڑے مقدمے چلائے تھے اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر اٹھارہ سو اکھتر تک بڑے پانچ مقدمے چلائے تھے ان مقدموں کو آپ پڑھ کر دیکھیں انگلیش میں بھی موجود ہیں ہندی میں بھی موجود ہیں ان مقدموں کو پڑھ کر دیکھیں اٹھارہ سو ستر کا جو چوتھا مقدمہ ہے ہمارے سب ہی رائٹر لکھتے ہیں کہ یہ ان پانچوں مقدموں کے حساب سے بڑا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کی سب سے زیادہ اس مقدمے میں جو پلان بنایا گیا وہ وہاں بھی تحریک کو ٹارگیٹ بنایا گیا تھا اس کا پانچوں مقدمہ جو اٹھارہ سو اکھتر کا ہے مورخین لکھتے ہیں رائٹر لکھتے ہیں کہ یہ اٹھارہ سو اکھتر کا مقدمہ انیسویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کو وہاں بھی مقدمہ لکھنا چاہیے کیونکہ اس مقدمے میں کسی غیر کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا جاتا تھا اس لئے ان پانچ مقدموں کے بعد جنگ آزادی کو باقاعدہ عام کتابوں میں آپ دیکھیں گے ہندی انگلیش کی کتابوں کے اندر بھی تو آزادی ہند کو تحریک وحابی کے نام سے لکھا گیا ہے گویا پوری آزادی ہند پلٹ کر آ جاتی ہے وحابی کے تعلق سے وحابی کے اوپر آ جاتی ہے اور وحابیوں کو ایک سرے سے مٹانے کی کوشش کی گئی اس تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ عبدالخبیر صادق پری جو اس وقت امیر المؤمنین تھے اور غالباً اس وقت ان کے پوتے امیر المؤمنین ہیں یہ پتنا کا پرانا نام ہے صادق پر جواہ اللہ نحرو جس وقت ملک آزاد ہوا صادق پر کی سرزمین پر وہ پہنچے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا اس وقت کہ اس ملک میں اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے سکھ ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں یہودی ہوں شیعہ ہوں مسلمانوں کے ہر طبقے نے باقاعدہ جنگ آزادی میں اپنا بھرپور ہی سعادہ کیا ہے موسیقی